اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹابق فسانہ مقتلہ جو ڈپٹی نظیر احمد کا ناول ہے یہ ناول 1885 میں شائع ہوا اس ناول کا موضوع مردوں کے نقائص اور ان کے اصلاح تدادی ازواج مطلب ایک سے زیادہ جو شادی ہیں ان کے نقصانات کیا ہے تربیت اولاد حقوق الاباد تدادی ازواج کی تکون روایتی مشرقی عورت کا پہوڑپن وغیرہ ہے اس ناول کے کردار میں جو ہیرو ہے وہ مقتلہ ہے اس کے علاوہ میر متقی، ہریالی غیرت بیگم، سید ناظر سید حاضر اور عارف یہ اس ناول کے کردار ہیں ڈپٹی نظیر احمد کے اس ناول کا ہیرو مقتلہ ہے جو ایک خوشحال باپ کا بیٹا ہے نو بہنوں کے پیدا ہونے کے بعد یہ پیدا ہوا باپ کی آرزویں سے دیکھ کر جوان ہو جاتی ہیں پیدائش کا سن کر سارے خوش ہو جاتی ہیں کسی کے موہ سے دعا نکلتی ہے کچھ سجدے میں گر جاتا ہے بہت زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اس کی خوبصورتی میں یہاں لکھتے ہیں کہ بڑی بڑی گلافی آنکھیں، انچی اور رستی ناک، پتلے ہونڈ، چھوٹا دہانہ، چمکتے ہوئے سیاہ گونگر والے بال، کتابی چہرہ سراہی دار لمبی گردن سانچے میں ڈلا ہوا بدن اس کی خوبصورتی کے بارے میں یہ الفاظ یہاں پہ لکھے گئے ہیں اور واقعہ ہی یہ خوبصورت بتایا گیا یہاں پہ جب پرورش کی باری آتی ہے تو بڑے نازو نام سے پالا جاتا ہے خوپیاں، خالائیں، بڑی بہنیں اور دیگر رشتہ دار عورتوں سے یہ بہت کچھ سیکھتا ہے وہ اس کی پرورش کرتی ہیں جب وہ چھے برس کا ہوتا ہے تو اس کے والد اس کو مکتب بیجنا چاہتے ہیں لیکن گھر کی عورتیں یہ بہانہ بناتی ہیں کہ یہ بھی بیمار رہتا ہے اس کو مکتب نہ بیجے وہاں پہ استاد کی سختیاں پڑھائی کا جو بوجھ ہے وہ اس سے ابھی نہیں اٹھایا جائے گا تو ان عورتوں کی وجہ سے پھر ان کے والد صاحب ان کو مکتب نہیں بیجتے ماں جو ہے اس کی ہر فرمائش پوری کرتی ہے اور باپ کو خبر تک نہیں ہونے دیتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مبتلا کی شخصیت میں خودپسندی، غرور، زدی پان، چڑچڑا پان گستاخ، مغرور، بے عدب اور جابر سخت گیر ہو جاتا ہے زنانہ مزاج بھی اس کے اندر کافی حد تک شامل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی جو پرورش ہے وہ خواتین ہی کرتی ہیں اور زنان خانے میں زیادہ تر زنان خانے میں اس کی پرورش ہوئی ہے اور خواتین کے بیجا لارڈ پیار نے اس کو بگاڑ دیا ہوتا ہے اور جب آٹھ سال کی عمر میں اس کو سکول بیجا جاتا ہے مکتب بیجا جاتا ہے چونکہ اس کی طبیعت صحبت پہلے ہی خراب ہو چکی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اس کو ویسی ہی صحبت مل جاتی ہے اور اسی صحبت کو یہ قبول کر لیتا ہے اور اس میں شامل ہو جاتا ہے جیسے ہی یہ جوان ہوتا ہے تو رشتوں کی بختات ہو جاتی ہے لیکن ماں اور بہنوں کی بڑی انچی خواہشی ہوتی ہے اور اس طرح ایک کے بعد ایک رشتہ جو ہے اس کو رد کر دیا جاتا ہے تمام رشتوں کو جب جواب ہو جاتا ہے تو پھر آخر کار ایک گھر باقی رہتا ہے جو زمیدار گرانہ ہے جو دس بارہ کوس دور سید نگر میں رہتے ہیں یہ لوگ بڑے مقدمے باز ہوتے ہیں لڑا کو اور مقدمے لڑ لڑ کے قنوندان بھی ہو چکے ہوتے ہیں ڈونڈ ڈونڈ کر یہ مقدمے اور لڑائیاں مول لیتے ہیں جگڑالو مشہور ہیں یہ مبتلا کی ذہانت کی بات کریں جب اس کو سکول بھی بیجا گیا تھا تو باقی بچوں کی نسبت اس کو سبق جلدی یاد ہوتا تھا ذہانت میں کوئی کمی نہیں تھی اصل میں تربیت اس کی ٹھیک نہیں ہو سکی تھی زیادہ تر چونکہ یہ زنان خانے میں رہتا تھا ماں اور جو باقی جو عورتیں تھیں وہ اس کی پرورش کرتی تھی باپ سے یہ دور تھا تو باپ تو پہلے بھی چاہتا تھا کہ اس کو سکول جلدی بھیجا جائے لیکن عورتوں نے اس کو بگاڑ دیا تھا اب اس بگڑے وے مبتلا کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سوچا گیا کہ اس کی شادی کر دی جاتی ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ بگڑا ہوا تھا صحبت بھی اس کی اچھی نہیں تھی تو بلاخر پھر اس کا یہی حل نکالا گیا کہ اس کی شادی کر دی جاتی ہے فسانہ مبتلا کا ایک کردار غیرت بیگم بھی ہے غیرت بیگم مبتلا کی بیوی ہے وہ اتنا تو دیکھتی ہے کہ مبتلا کس صفائی اور شان کے ساتھ رہتا ہے وہ ہر چیز میں حسن چاہتا ہے خیر صورت میں حسن تو اختیاری بات نہ تھی لیکن ویسے سلیکے میں رہن سہن میں حسن جو ہے وہ غیرت بیگم کے بس کی بات تھی وہ ہریالی جیسی بزاری عورت کے چنگل میں فنس کر نکاہ سانی جو کرتا ہے جو دوسرا نکاہ کرتا ہے اس کی ایک وجہ غیرت بیگم کا پھوڑ پانو ردم سلیکہ تھا دوسرے نکاہ کے بعد مبتلا کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے کیونکہ ابتدا ہی سے اسے کاموں کے نتائج سے دلچسپی نہیں تھی وہ بس کام کر گزرتا تھا اس لئے اس نے بلا سوچے سمجھے ہریالی سے شادی کر لی دونوں بیویوں میں جذباتی توازن قائم رکھنا مشکل تھا جوتوں میں دال بٹنے لگی گھر کا بٹوارہ ہوا اور معاملات خراب ہونے لگ گئے ناظر کے سمجھانے پر وہ ہریالی کو چھوڑنے پر بھی امادہ ہو گیا لیکن اس میں قوت فیصلہ کی سخت کمی تھی اب ناظر کی میں بات کر لوں ناظر جو ہے وہ غیرت بیگم کے بائی حاضر اور ناظر یہ دونوں اس کے بائی ہیں غیرت بیگم کے خودکشی کے اقدام نے اسے اور بھی مایوس کر دیا یہ تھا غیرت بیگم کا کردار جو اصل میں مبتلا کی پہلی بیوی تھی اب باتیں ہم ہریالی کی طرف جو کہ مبتلا کی دوسری بیوی بنی ہریالی پیشے کے اعتبار سے ایک توائف تھی ایسی توائف جس کی اداؤں پر مبتلا اپنا سب کچھ وار چکا ہے در حقیقت ہریالی ہی وہ عورت ہے جس کی وجہ سے غیرت بیگم کا سکون برباد ہوا میاں بیوی اور سوکن میں تلخی بڑھتی گئی ہریالی کی آمد سے پہلی مرتبہ غیرت بیگم کے اندر خامد کے لیے جذبات بیدار ہوئے غیرت بیگم کا کردار ہریالی کی آمد سے شدت اختیار کرتا ہے وہ پہلے گھر کی تنہا مالک تھی اب اس کی ملکیت میں ہریالی برابر کی شریک تھی غیرت بیگم اس صورتحال کو کیسے قبول کر سکتی تھی ہریالی کی شخصیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ لکھنوں کی ایک چلاک توائف تھی جو مردم شناس اور سلیکہ شار تھی وہ مبتلا کے جذباتی اور جمالیاتی تقاضوں سے اگاہ تھی غیرت بیگم کے پھوڑ پان اور بد سلیکگی کے مقابلے میں اس کا حسن سلیکہ زیادہ موثر اور کارگر ثابت ہوا اس نے قلیل آمدنی سے گھر کا بندوبست اس سلیکے سے کیا کہ مبتلا اس کا عصیر ہو گیا گھر کا بٹوارہ اگر غیرت بیگم کے لئے تقلیف دے تھا تو ہریالی بھی اس کی اثر سے محفوظ نہ تھی کیونکہ اسے توقع تھی کہ نکاح کے بعد مبتلا غیرت بیگم کو گھر سے نکال دے گا لیکن یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں غلطی کی کیوں؟ کیونکہ مبتلا میں قوت فیصلہ کی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ قوت فیصلہ کی بہت کمی تھی شادی سے پہلے ہریالی مبتلا کے گھر کے ساتھ ایک قرائے کے مکان میں رہتی تھی اور اپنے آپ کو تئیس بیگم کے نام سے مشہور کر رکھا تھا اس کے حسن جمال کے پورے محلے میں دون مچی ہوئی تھی مبتلا تو انہی چیزوں کی تلاش میں مگن رہتا تھا جب ہریالی اور مبتلا کی آنکھیں دو چار ہوئیں تو مبتلا کو بولی کہ میں نے آپ جیسا حسین آدمی آج تک نہیں دیکھا یوں مبتلا کے اندر ہی اندر محبت کا ایک شولہ جلنے لگا اس نے ہریالی کو بتایا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں اس کے بعد مبتلا اپنے باپ کی وجہ سے ہریالی کے پاس نہ جا سکا تب ہریالی نے اس کو خط لکھا کہ اگر تم نے نہیں آنا تو میں خود آ جاتی ہوں تب مبتلا اس سے ملنے گیا تو خوب گلے شکوے ہوئے کہ تم اتنے دن آئے نہیں یوں بحث و تقرار چلتا رہا اور بلاخر مبتلا اور ہریالی نے ایک دوسرے سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا اس ناول کا بگلہ کردار میر متقی ہے میر متقی سومو صلات کا پبند پرانی شرافت کا نمونہ ہے اس کا کردار عالی صفات کا حامل ہے وہ معاملہ فہمی دینی اور دنیاوی فراست کی بدولت مبتلا کو وقتی طور پر راہ راست پر لاتا ہے یعنی مبتلا کو سمجھانے میں میر متقی کا بہت اہم کردار ہے وہ اس کو اکثر اقاد بٹھا کر سمجھاتا تھا اس کے علاوہ غیرت بیگم جو کہ مبتلا کی پہلی بیوی ہے اس کے جو دونوں بھائییں حاضر اور ناظر ان کو بھی میر متقی نے سمجھایا کہ اپنی بہن کو وراست کا حق دیں یعنی حاضر اور ناظر کو غیرت بیگم کا مروسی حق دلوانے میں مددگار ثابت ہوا میر متقی میر متقی نظیر احمد کا محبوب کردار ہے جو شرافت کی علامت ہے اور جس کی بردباری اور بلند کرداری ہر طرح کے حالات میں سرات مستقیم کی پبند رہتی ہے نہ صرف اپنے لیے بلکہ وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی سمجھاتا ہے اور سرات مستقیم پر چلنے کی پبندی کے بارے میں بتاتا ہے الغرض میر متقی اخلاق کے فاصلہ کا نمونہ ہے اس میں متاثر کرنے کی بے پناہ صلاحیت مجود ہے نظیر احمد میر متقی اور اس سے ملتے جلتے کرداروں کو ایسے مناظر میں پیش کرتے ہیں جہاں ان کا کردار تضاد اور تقابل کی وجہ سے زیادہ اجاگر ہو جاتا ہے انہیں ڈارتا کہ زمانے کی وبا سے متاثر ہو کر نئی نسل کہیں اپنے تہذیبی اساسے کو فراموش نہ کر دے تو اس لیے میر متقی کا کردار نظیر احمد نے اندر رکھا اور میر متقی نے اپنا کردار بڑے اچھے طریقے سے نبایا جس میں وہ اس نے مبتلا کو بھی بہت جگہوں پر سمجھایا اور اس کے علاوہ یہ خاضر اور ناظر جو ہیں جو غیرت بیگم کے بھائی ہیں ان کو بھی اس نے سمجھایا میر متقی مبتلا کے چچا رامپور میں رہتے تھے اور ملازمت کرتے تھے حاج کے لیے گئے جب حاج سے واپس آئے تو سوچا کہ اپنے بھائی سے ملتا جاؤں یہاں آ کر معلوم ہوا کہ بھائی تو دنیا سے کچھ کر چکے ہیں جہاں فانی سے کچھ کر گئے ہیں بھائی کی موت کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ مبتلا اور اس کے اہل خانہ کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں چچا نہ دیکھا کہ مبتلا بہت عیاش ہو چکا ہے تو سوچا کہ اس کی اصلاح کرتا چلوں میر متقی نے مبتلا کو واز کیا جس پر وہ کچھ تو سمجھ گیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر کے حالات بھی کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے یعنی اس ناول میں میر متقی نے واز اور اصلاح کا کام کیا اور مبتلا کو بھی راہ راست پر لانے کی بہت زیادہ کوشش کی اور اس کے علاوہ غیرت بیگم کے بھائیوں کو حاضر اور ناظر کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کی اس ناول کے اگلے کردار سید حاضر اور سید ناظر ہیں یہ دونوں غیرت بیگم کے بھائی تھے سید نگر کے رہنے والے تھے اور اچھے قانون دان تھے سید نگر میں جو جو بھی مسئلے درپیش ہوتے تو سید حاضر اور سید ناظر عدالتوں اور کچیریوں میں ہر جگہ موجود ہوتے تھے نجائز قبضے کرنے اور کروانے قتل کے معاملات میں لڑائی مارپیڑ کے معاملات میں یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے اور عدالتوں اور کچیریوں کے اندر یہ چکر لگاتے رہتے تھے جس طرح طبیب کسی مرض کی تشخیص کرتے کرتے بلاخر حکیم بانی جاتا ہے اسی طرح حاضر اور ناظر بھی کسی وکیل سے کم نہ تھے چچا میر متکی غیرت بیگم کی حاکے کے لیے سید نگر گئے تھے تو مامو کا سن کر ناظر تو کہیں گم ہو گیا لیکن حاضر میر متکی سے ملا اور اس ملاقات کے دوران میر متکی نے حاضر کو واز کیا سمجھایا کہ غیرت بیگم کو اس کا حاکت دیا جائے اور اس کو امادہ کیا اور سید حاضر ان کی بات کو سمجھ بھی گیا لیکن جب سید حاضر نے یہ بات سید ناظر کو سمجھائی تو دونوں بائیوں میں معاملات بگڑ گئے حاضر اور ناظر سید نگر کے کھاتے پیتے گرانے کے دو افراد ہیں ناظر میں ناظر کا کردار کسی عالی صفت کا حامل نہیں ہے پہلے وہ غیرت بیگم کے حق پر غازب تھا پھر یہ کمال سمجھ داری سے بہن کو مقدمے سے رہا کروا دیتا ہے ناظر اور حاضر کے کرداروں کی محض اتنی اہمیت ہے کہ ان کے وسیلے سے اس دور کے ایک خاص طبقے کی سرگرمیوں کا تعرف کروایا گیا ہے ناظر میں کچھ کردار ایسے ہیں جو قصے کی تشکیل میں زیادہ تر علامتی حیثیت کے مالک ہوتے ہیں لیکن کچھ کردار ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر تو نامعلوم ہیں مگر ان کا مجود جو ہے ناول میں فضا بندی کا ذمہ دار ہوتا ہے مبتلا کے گر کی نامعلوم نقرانیاں سید نگر کے گریلوم لازم اس قسم کے کردار ہیں مبتلا کی شادی کا نقشہ اس کے گر میں بانڈوں کی محفل مبتلا کی دوسری شادی کے بعد گر کی صورت نظیر احمد کی فنکاری اور معاشرتی زندگی کے گہرے مشاہدے کی مسالیں ہیں اور نظیر احمد کی کردار نگاری کا مو بولتا ثبوت ہے حاضر اور ناظر کو بھی اسی لیے اس ناول میں رکھا گیا تاکہ ایسے طبقے کو لوگوں تک پہنچایا جائے لوگوں سے اس کو روشناس کروایا جائے جو کہ عورتوں کا حق ان کو نہیں دیتے جو بہنوں کا حق ان کو نہیں دیتے اس ناول کا احتتام اس چیز پر ہوتا ہے کہ کسی بھی شیعہ کی پائیدار چیز حسن نہیں ہے وہ کتنا خوبصورت تھا وہ کتنا گمنڈی تھا بیسواؤں کے پیچھے بیسواؤں بیسواؤں مطلب تواف ہیں جو لکھناؤں کی تواف ہیں ان میں سے ہی ایک کے ساتھ اس نے شادی کی تھی دوسری بیگم چونکہ اس کی پوہڑ تھی اور یہ بھی بیگم سے نالا ہی رہتا تھا اس کردار کا اتنی مصیبتوں کے ساتھ احتتام ہوا ہے ڈپٹی نظیر احمد کا یہ ناول فسانہ مبتلا ستائیس فصلوں پر مشتمل ہے یعنی کیسے سمجھے کہ اس کی ابواب بندی کی گئی ہے جیسے کہ پہلی فصل مبتلا کی ولادت اور تفہولیت دوسری فصل مبتلا کی تعلیم مکتبی اور اس کا اثر تیسری فصل مبتلا کا مدرسہ میں تعلیم پانا اور برے لڑکوں کی صحبت میں عوارہ ہونا چوتھی فصل مبتلا کا بیعہ اور اس کا معاملہ بی بی کے ساتھ پانچمیں فصل مبتلا کی مصیبتوں کا آغاز اور اس کی بد کرداریاں چھٹی فصل مبتلا کے چچا کا حاج سے واپس آنا میر مطقی جو تھے ساتمیں فصل مبتلا کے چچا میر مطقی کا اپنی بانجی یعنی مبتلا کی بی بی کے سامنے تازیت کے طور پر واض کرنا آٹھمیں فصل جو ہے میر مطقی کا امور خانہ داری کی صلاح کی کوشش کرنا نمی فصل میر مطقی بڑے بانجے سید حاضر کو سمجھانا اور بہن کو وراست کا جو حق ہے وہ دیا جائے اسی طرح باقی فصلے اور بالکل آخری جو فصل ہے ستائیسویں فصل وہ ہے خاتمہ کی میں نے ابھی کچھ فصلوں کے نام لیے ترتیب کے ساتھ جو کہ پہلے آپ سمجھے چکے ہوں گے کہانی جس طرح چل رہی تھی تو آخری جو فصل ہے وہ خاتمہ ہے جن کے پاس یہ ناول مجود ہے پی ڈی ایف میں یا کتابی شکل میں وہ جب اس کو دیکھیں گے تو ساری فصلے ان کو کہانی کے مطابق سمجھ آ جائیں گی جیسے میں نے بیان کیا ہے مبتلا کی قصے میں انہوں نے دو شادیوں کی خرابیاں واضح کی ہیں مبتلا جسم پرستی کے علاوہ شائری ناچ رنگ اور بزاری عورتوں کے شوق میں بھی گرفتار ہیں اپنے چچا میر متقی کی نصیحتوں کا اثر اس کی طبیعت پر صرف اس قدر ہوتا ہے وہ کسی عورت کے ساتھ تلق رکھنے پر اس سے نکاح کر لینے کو ترجیح دیتا ہے اور ایک خوبصورت نہیں بلکہ وضادار عورت ہریالی سے نکاح کر لیتا ہے غیرت بیگم مبتلا کی پہلی بیوی ہے چنانچہ دونوں بیویوں کے جگڑوں سے پوری کہانی بری پڑی ہے ان میں سب سے اہم واقعہ غیرت بیگم کا ہریالی کو زیاد دینا ہے اس معاملے میں مبتلا غیرت بیگم کو قانون کے ہاتھوں سے بچانے کی جدو جہد میں دیوالیا ہو جاتا ہے اور بلہ حراجز ہو کر مر جاتا ہے نظیر احمد نے دو شادیاں کرنے والوں کے حالات ان کے جذبات و قفیات کا اچھا نقشہ بیش کیا ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہر شخص کو بس ایک ہی شادی کرنی چاہیے یہاں ان کی رائے غور طلب ہے اسلام میں متعدد شادیوں کی واضح اجازت ہے مگر اس حدایت کے ساتھ کے شوہر اور بیوی کے ساتھ عدل سے پیش آئے یعنی شادیاں اگر ایک سے زیادہ کرنی ہیں تو شرط یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ عدل کر سکوتو حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں دو شادیوں کے جو نتیجے سامنے آ رہے تھے اس کے برے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ان کی برائی کی وجہ سے آج کل ہر شخص اس خیال کا حامی ہے نظیر احمد نے اس مسئلے کو فلسفہ تاریخ کی روشنی میں دیکھا ورنہ ان کو معلوم ہوتا کہ شادی دراصل ایک اقتصادی پہلو بھی رکھتی ہے نظیر احمد کا مقصد اصل میں اس ناول میں صرف تعداد ازدواج کی خرابیوں کو پیش کرنا تھا لیکن انہوں نے اس ناول کے ہیرو مقتلع کے کردار میں ان سماجی و عمل کی نشان دہی کی ہے جو کسی انسان کی شخصیت کو ایک خاص رنگ اور ایک خاص صورت دیتے ہیں مقتلع تو لڑکیوں کے بعد بڑی آرزوں اور تمنوں سے پیدا ہوا نو لڑکیوں کے بعد پیدا ہونے والا بائی تھا اس لیے اس کی پرورش بڑے نازو نام سے ہوئی تھی لیکن جن ہاتھوں میں اس کی پرورش ہوئی تھی انہوں نے اس کو زدی خودسر بنا دیا شریر بنا دیا بے عدب بنا دیا اس کے باوجود اس پر کوئی روک ٹوک نہیں بلکہ کوئی موترز ہوتا تو لڑائی ہو جاتی کوئی روک ٹوک اس کو کرتا تو لڑائی ہو جاتی باب اس کو چاہتا تھا کہ مکتب بیجا جائے تو لڑائی ہو جاتی نہیں جی ابھی عمر نہیں ہے اس کی لیکن پھر کیا ہوا کہ جب یہ گھر میں ہی بگڑ گیا تو پہلی دفعہ جب مکتب گیا تو وہاں پہ اس کو پھر اسی طرح کی صحبت پسند آئی جو بری تھی کیونکہ یہ خود بگڑا ہوا تھا اور یہاں پہ ڈپٹی نظیر احمد نے ایک چیز واضح کی ہے کہ اگر بیوی پھوڑ پن ہو اس میں اس میں سلیکہ نہ ہو تو پھر اس کو گلا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مرد کسی دوسری عورت کی طرف دیکھنا شروع کر دیں تو اس لئے ڈپٹی نظیر احمد اس میں واضح طور پر یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کو سلیکہ مند ہونا چاہیے